ہی کریں گے ابھی جس مقصد کے لیے اپن یہاں اکترت ہوئے ہیں اس مقصد کی بات کریں گے تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ سبھی کے لیے ایک جبر جستر تعلیوں سے سر آنے والے وقت کے امیروں کی جو لسٹ ہوتی ہے نا اس میں آپ کا نمبر لکھا جائے گا اس میں آپ کا نام لکھا جائے گا بے سکھ کوئی ڈاؤپ نہیں ہے سکھ اگر سارے کے سارے لوگ یہیں رہیں گے ہمارے ساتھ تو سر کوئی ڈاؤپ نہیں ہے آپ کو امیر بننے سے کوئی روگ نہیں سکتا ہے اور اس لئے سر اس کالکرم کو اتنے بہتر طریقے سے چلانے میں بہت بڑی ڈھونکا میں سمجھتا ہوں ہمارے جو ہمیسا میں بولتا ہوں گریٹ اپ لائن ہے ڈھونکا میں ماننا ہوں کہ وہ اس ٹیم کو بہت اچھے طریقے سے آگے لے جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اور ان کے ساتھ بہت الگ کنیکٹیوٹی کے ساتھ بیٹے ہمارے آدھر نیے آدھر کسر جی ان کے لئے اتبار تاریہ ہوں ڈھونکا میں آپ کو دو منٹ کے اندر سمجھا سکتا ہوں کیوں ہمیں قطرت ہوئے ہیں کیا ہمارا مقصد ہے صرف دو منٹ میں میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں تو کیا سننے کے لئے تیار ہے چلیئے میں بتاتا ہوں کیسے سبھی لوگ بیسٹیج کر رہے ہیں بیسیک انفرمیشن تھوڑی تھوڑی سبھی کے پاس ہے کچھ لوگوں کے پاس زیادہ ہے کچھ لوگوں کے پاس کم ہیں اب جن کے پاس کم ہیں ان کو سمجھ ہی کم ہوا ہے کچھ نائی چہرے ہیں ان کے پاس سمجھ تو کبھی اپنے آپ کو یہ محسوس نہیں کرانا کہ ہمارے پاس انفرمیشن کم ہیں جو ہاں اتنے لیڈر بیٹے ہوئے ہیں کہ آپ لوگوں کو ڈریننگ دینے کیلئے ہی بیٹے ہیں اور اپنا جیسا بنانے کیلئے ہی بیٹے ہیں تو تب میں بات کرتا ہوں کہ سر جب ہم یہ وزنس کو کرنے کو جاتے ہیں تو بڑی سمجھیاں آتی ہیں ان سمجھیاں میں سوال آتے ہیں اگر میں سوال نمبر ایک لکھوں تو یہ آتا ہے لوگ کہتے ہیں سمائے نہیں ہیں سمائے نہیں ہیں یہ پہلی پروگلم ہے بہت سارے لوگ فیس کر چکے ہیں اس پروگلم کو جیسے کسی کو بتاتے ہیں سمائے نہیں ہیں لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے سوال نمبر دو آتا ہے لوگ کہتے ہیں اس طرح کے کام میں انٹریسٹ نہیں ہے یہ بھی ایک پروگلم بتا دیتے ہیں لوگ ایک پروگلم اور آتی ہے جس میں لوگ کہتے ہیں پیسہ نہیں ہیں اور ہر ایک پروگلم یہ بھی رہتی ہے ساری جگہ اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے دیکھ جگہ کہتا ہے سوچ کر بتاؤں گا کچھ اس طرح ہے کہ سب آف عام بات ہیں جب ہم بزنیس کرنے چاہتے ہیں لوگ ان کو پلان بتاتے ہیں اس طرح ہے کہ عام بات ہیں یہ آتے ہیں اور یہ ایسے ہی مکڑ جاؤں سے سوال ہے صرف کئی لوگ کے پاس کو اس کے ایک اچھے طریقے سے آنسر بھی نہیں ہوتے ہیں کیا کہیں ہم کو کول دے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے کیا ہم دے سکتے ہیں کیا اس کو نہیں دے سکتے اس کا کچھ آنسر سمجھ میں نہیں آدھا ہمارے پاس ہے نا تو اس کا جہاں تک میں نے کچھ solution اگر ڈھونڈا ہے تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ سامنے والے کو تو ان پرشنوں کا اتر کو شمیش کری کے سے دے سکتے ہیں وہ کہہ ہمارے پاس سمائے نہیں ہیں تو سب سے پہلے تو اس کو یہ بتانا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور میں آپ سے صرف 2-4 منٹ ہی بات چیز کروں گا اس کے بعد اب اپنا فین کا ڈیسیزن لے سکو گے کہ کرنا کیا ہے آپ کو سمائے نکالتے ہو یا نہیں نکالتے ہو یہ آپ کی پروگرم ہے اب جب دو منٹ کی بات ہے دو منٹ سننے کی لیے کہ وہ پہلے سے ہی انکمپرٹیبل فیل کرنے لگے تو بولے گا ہاں بھائی بتا دو منٹ میں آ کر کیا ہے بیچ میں کوئی زیادہ سوال جواب بھی نہیں کرے گا تو اپن کو دو منٹ میں بتانا ہے اس کو اس کو یہ کہنا چاہے سب دیکھئے آج ہم دیکھے ہیں پوری دنیا میں لوگ بھاگ رہے ہیں لوگ بھاگ رہے ہیں means کہ ہم باہر دیکھتے ہیں ساکوں پر کتنی ڈھیڑ ہے اتنی ڈھیڑ میں اگر ہم دیکھیں تو لوگ کوئی نوکری کیلئے بھاگ رہا کوئی بجنس کیلئے بھاگ رہا ہے اور کوئی تکانداری کرتا ہے یعنی دنیا کا پرتیک انسان بھاگ رہا ہے اور اس کا بھاگنے میں ان کا ایک مقصد بھی ہے اور مقصد کیا ہے پیسہ کمانا اور پیسہ کمانے کے پیشے بھی ایک مقصد ہے وہ مقصد کیا ہے ان کا مقصد ہے اس پیسے کا یوچ کر کے اپنے مقصد کو پورا کرنا جس کو دوسرے سب دو میں اس مقصد کو ہم سپنا بھی کہہ سکتے ہیں وہ اپنے سپنے پورے کرنے کے لئے اس پیسے کو کمانا چاہتا ہے اب اگر ہم سپنے کی بات کرتے ہیں سر سپنا کیا ہے سر ڈشتر سر سپنا کیا ہے لوگوں کا اگر ہم سپنے کی بات کریں تو سر دنیا میں میرا ماننا ہے کہ 90% سپنے پومن ہوتے ہیں لوگوں کے جسے میں یہاں پر بات کرتا ہوں پہلا اگر لکھیں تو یہ جو کومن سپنے سب ہی کے ہو سکتے ہیں آپ کے ہو سکتے ہیں میرے ہو سکتے ہیں بس اس کو یہ ہی بتانا ہے تو جو سپنے جس کھیچ کے لئے آپ پیسہ کمانا ہے ہے نا وہ یہ پہلا تو ایک اچھا سا گھر ایک اچھا سا گھر ہونا دوسرا ایک 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 اگلے کہہ سکتے ہیں بچوں ک اد ایک ایک اگلے کہہ سکتے ہیں دنیا کی سیر آخر کہہ سکتے ہیں کرجا مکت چندگی یہ سارے سپنے کومن سے سبھی کی ہو سکتے یہ آپ کو کرنا کیا ہے ماتر اتنا بات کر کے اپن مانگے چیز کو ایک پیچ پر ہوتار لیں چھ پوائنٹس اور سامنے اس کی ہی پروشت ہے سامنے اس کی ہی پروشت ہے سر ان چیزوں کی لئے ہم بھاگ رہے ہیں ان میں سے کوئی آپ کا بھی مقصد ہوگا کوئی آپ کا بھی سپنا ہوگا جس کو پورا کرنے کی لئے آپ بھی بھاگ رہے ہیں یا تو دکانداری کر رہے ہیں یا بھیجنس کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب آپ بھی بتائیے سر ان میں سے آپ کا مقصد کیا ہے آپ کا سپنا کیا ہے وہ جواب دے گا ان میں سے کسی پر تو انگلی رکھے گا دنیا کا ہر انسان ان میں سے کسی پر انگلی رکھے گا تو میرا سپنا یہ ہے ٹھیک ہے اب اس سے آپ پوچھئے سر بے سک آپ جو کام کر رہے ہیں میں اس کی ریسپیکٹ کرتا ہوں لیکن مجھے آپ یہ بتائیے جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو کرتے کرتے آپ نے جس پائنٹ پر انگلی رکھی ہے وہ اپنا مقصد کب تک پورا کر لیں مجھے مجھے بڑا تا سمایہ کاندازہ دیجئے آپ سپ تک آپ پورا کر لیں گے جو آپ انکم کما رہے ہیں اب وہ سوچ میں پڑ جائے گا چوٹی چیزیں تو ہیں نہیں مجھے وہ سوچ میں پڑ جائے گا اگر میں اثر اگر میں کسی ایک پر بھی دکھا دوں میرا کام ہے آپ کو راستہ دکھانے کا اگر میں آپ اس کا راستہ دکھا دوں اور آپ ماتر دن میں دو یا تین گھنٹے کام کرتے ماتر دو سے تین سال کے انگلر آپ اپنے سپنے کو پورا کر لو اور اپنے پنگار کے ساتھ انجوائیمنٹ کرو تو سر کیسا رائے گا وہ بیکتی انٹریسٹڈ ہو جائے گا سب سے پہلے اور سب سے پہلا مقصد ہمارا یہ ہی ہونا چاہیے کہ وہ بیکتی ہماری بات سننے میں انٹریسٹڈ ہو اب ہم بتاتے ہوں اس کو پلان پروڈکٹ تو وہ ہی سمجھتا ہے اگر میں نے ان کی بات سنیں تو میری جیب سے کیا ہوگا پیسہ جائے گا کیونکہ یہ بیچے گا اور میں خرید ہوں گا تو ان کے سمجھ میں آئے گا اگر میں نے ان کی بات سنیں تو یہ میرا جیب سے پیسہ جائے گا اب اپنے کیا اس کی دماغ میں انٹریسٹڈ کیا ڈالا ہے اب آپ میری بات سنوں گے پیسہ آئے گا آپ کے پاس وہ سننے کے لئے بے سبری سے آپ کا انتجار کرے گا اب آپ اپنی بات کو آگے جاری کر سکتے ہو کیونکہ اس کا mind set up ہو جائے آپ کو سننے کے لئے آپ کو کہا ہاں سر بتائیے ایسا کون سا کام ہے جو دو سے تین رنٹہ میں ڈیلی کروں اور آپ نے کہا کہ دو سے تین سال میں آپ کا وہ سپنا پورا ہو جائے گا اب جب سنے گا اس کو یہ کہنا ہے کہ اب آپ جو کام کر رہے ہیں دنیا میں جس طرح کے لئے کام چل رہے ہیں ٹھیک ہے ان سے ہٹ کے جو ہمارا کام ہے اس کو یہ بھی کلیئر کرانا ہے کہ سر دیکھئے پیسہ کمانے کے لئے اگر ہمیں ہجارہ روپیہ کمانا ہے تو لاکھوں روپیہ ہمیں لگانا پڑتا ہے اور اگر ہمیں لاکھوں کمانا ہے تو کرون لگانا پڑتا ہے پر ہماری کام سب سے الگ ہٹ کر ہے بہت انوکھا کام ہیں یہ بڑی خوشی کی بات ہے اس کام کو کرنے کے لئے آپ کو ہی روپیہ بھی نہیں لیا جانا ہے بہت بہت خوشی کی بات ہے پیسہ بھی نہیں لیا جانا ہے وہ سننے کے لئے اور اتصاب ہوگا اب آپ اس کو اپنا پلان دے سکتے ہو اپن کو نہیں سن رہا ہے وہ اپنی ضرورت کو سن رہا ہے مقصد جو تھا ہمارا کہ وہ اپنے لئے سنیں ہمارے لئے نہ سنیں اب اس کے مائنڈ میں چلی گئی بات اب وہ اپنے لئے سن رہا اس کلان کو کہ میری لائیویاں سے چینل ہو سکتی ہے نہیں تو پہلے اس کے مائنڈ میں کہا تھا یہ اپنی لائیو چینل کرنے کے لئے میں سنا رہا ہے ہے نا اب اس کو جاری رکھنا ہے اس کو یوں بول اپنا پلان اپن نے بتایا اب اگر وہ کوئی سوال کھڑا کرتا ہے جو سوال نمبر تیسرا تھا چار سوالوں کے اندر پہلا سوال کے سمائے نہیں ہے تو اپن پہلی بتا چکے کہ سر دو ستیل گھنٹہ کر کے آپ کر سکتے ہو یہ پروپلم سوال ہوتے ہیں دیوترہ وہ کہہ رہا تھا کہ انٹریسٹ نہیں ہے مجھے اس طرح کے گام میں مجھے انٹریسٹ نہیں ہے تو انٹریسٹ کا تو اپن نے کریئر کرا دیا اب جب اس کی ضرورت آن پڑی ہے تو وہ انٹریسٹ سے مجھے انٹریسٹ نہیں سنو رہا ہے تو دو پرشنوں کا اوپ کرتا ہے اب بچھا تیسرا سوال سوال نمبر تیسرا تھا کہ پیسہ نہیں ہے اب اگر کوئی بات چھڑے گا اپن کو کیا بولنا ہے آنسر میں کہ سر اس بیجنیس میں آپ کو ایک روپیہ بھی نہیں لگانا ہے آپ کو مات دو سے تین ہزار روپے کے پروڈکٹ خریدنا ہے اب اگر کوئی تب کی اوپجیکشن اٹھاتا ہے وہ کہتا ہے سر میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے میرے پاس تو پیسے نہیں ہے اب یہ کیا سمجھ سے پڑی ہے کہ پیسہ نہیں ہے تو کیا بھی آتا ہے اب پیسے کی نام پر سروں کو یہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کی پاس پیسہ نہیں ہے تو دیکھئے جو میں نے ابھی ابھی آپ کو بتایا کہ اس دنیا میزر اگر لاکھوں روپیہ کمانا ہے تو کرو روپیہ لگانا پڑے گا اگر ہزاروں کمانا ہے تو لاکھوں روپیہ کا انویسٹمنٹ کرنا ہوتا ہے یہ کتنی خوزی کی بات ہے کہ سر یہاں تو آپ کا انویسٹمنٹ ہی نہیں ہو رہا دو تین ہزار روپیہ کا جو پروڈکٹ آپ خرید رہے ہو وہ انویسٹمنٹ تو کہاں نہیں چاہے گا اس کو ہے نا تو اس طریقے سے آپ اس کو بتا سکتے ہو اگلا جو سوال آئے گا اگلا سوال وہ کہہ سکتا ہے کہ میں سوچ کر جواب دوں گا مان لوگ وہ تین چیزوں پر سٹسفائی تو پھر بھی انتیم سوال یہ رہ جاتا ہے انسان کے من میں کہاں رہنے دو ابھی سوچ کر بتاؤں گا میں تو ٹھیک ہے سر میں آپ کو سوچ کر جواب دوں گا میں سوچ کر بتاؤں گا تم اپن کو انتیم چرن میں لے جانا کنی بات کو اور اس سے یہ کہہ سکتے ہیں دیکھ یہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں اور اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ کامیاب ہیں اور بہت سارے لوگ ناکامیاب ہیں ان میں ایک بہت بڑا انتر صرف یہی ہے کہ ان لوگوں کے اندر ڈیسیجن لہتے کی شمطہ نہیں تھی جو لوگ کامیاب ہیں اور جو لوگ کامیاب نہیں ہو سکے جو لوگ کامیاب تھے ان کو جب موقع ملا تو انہوں نے اس موقع کو سوئکار کر لیا تب بھی وہ ہمارے جیسے عام انسان ہی تھے انہوں نے موقع کو سوئکار کیا اور کام کرنا شروع کر دیا اور وہ امی ہو گئے اور جو لوگ فیلی ہوتے جو اسفل رہ گئے انہوں نے کیا کیا جب انہوں نے موقع ملا تو وہ من ہی نہیں بنا پائے اپنا اپنا ڈیسیجن ہی نہیں لے سکے اور جب وہ ڈیسیجن نہیں لے سکے تو وہ فیل ہو گئے تو دنیا میں صرف دو کٹاگیری کی لوگ ہیں ایک جو اپنے سوئم سے اپنا ڈیسیجن لے اور ایک وہ جو ڈیسیجن نہیں لے پاتے تو سر جو ڈیسیجن نہیں لے پاتے ہیں ان کا ڈیسیجن ان کے پریبار والے اور دوست اور رشتے دار لیتے ہیں اب میرے سامنے جو بیٹا بکتی ہے میں آپ سے ہی جاننا چاہ رہا ہوں میرے سامنے جو بیٹا بکتی ہے اور میں ہی جاننا چاہ رہا ہوں آپ کس کٹاگیری کی انسان ہو آپ میں کیا اتنی ہمت ہے کہ آپ اپنا ڈیسیجن کا اتنا ڈیسیجن سوئم لے سکتے ہو یا نہیں لے سکتے ہو بہت بڑی اثر اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو سماغت کرنے جا رہا ہوں تو آگے اب ہمارے جو سر آپ کیلئے سر Thank you so much sir آپ نے بہت اچھی دریگے سیکٹ کرنے گیا اب سیمینار کو آگے بڑاتے ہوئے ہمارے کیس میں ایک ایسی پرسنائیٹی موجود ہیں جن کے بارے میں آج پتہ نہیں اگر آج یہاں